موسیقی سو ہی گائز گیم پلے ویڈیو آج ہم پھر سے کھیل رہے ہیں گیم پلے ویڈیو آج ہمارے ساتھ ہیں مائیکل اگر آپ نے میرا پچھلا اپیسوڈ دیکھا تھا تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کلو میہ کے ساتھ ہو کیا گیا تھا یار کلومیا کو سکس ملین ڈالر کا مشن دیا تھا لیسٹر نے کہ یار جا مشن کر کے آ اور تجھے سکس ملین ڈالر کا مشن مطلب سکس ملین ڈالر دوں گا تو یار وہ مشن تو ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا لیکن اسی کے بعد ہمیں پولیس نے پکڑ لیا کیونکہ ہم نے جس بندے کو اسیسین نیٹ کیا تھا وہ بندہ کوئی پولیس کا ہائر رینک آفیسر تھا اور اب مائیکل کو کیوں ٹینشن ہے کہ مائیکل کو اس سے کیا اسے مشن سے لینے دینا تو یار مائیکل کو ایک تو یار وہ بہت اچھا دوست ہے اور اوپر سے ایک بڑا خطرنا کام کیا مائیکل نے بڑا غلط کام کیا ہنڈر اینڈ ون ملین ڈالر اس کے بینک آکاؤنٹ میں بھیج دیے تھے اب یہ اپنے ہنڈر اینڈ ملین ڈالر کا مطلب کیوں بھیجے اس نے کیونکہ اس کو گاڑی چاہیے تھے لیمبورگینی سیان تو یار اب کیا پلان ہے تو یار پلان یہ ہے کہ آج ہم نے کلو کو نکال لیا ہے ہیلیکاپٹر سے اور ہم کو ہیلیکاپٹر رنج کر کے دیا ہے اس نے لیسٹر نے اور لیسٹر کافی زیادہ سوری ہے یار مطلب لیسٹر کہہ رہا ہے کہ یار بہت برا ہوا اس کے ساتھ اب وہ مطلب مدد کرے گا اب بے باتنہی میری گاڑی کی طرح کھڑی ہو گئی ہے ایک تو مانڈا چھوڑ کے چلی گئی ہے مائیکل کو سو گائز سو گائز اب سب سے پہلے تو مطلب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے جانا کی در ہے اس لیسٹر میں ہیلیکاپٹر اس نے ارینج ہم کو اس پوائنٹ پہ کر کے دیا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو مطلب اپنا یہ وہ کر کے دکھا رہا ہوں ایرو پوائنٹ آٹ کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ اس نے ہم کو ارینج کر کے دیا ہے ہیلیکاپٹر تو اب چلتے ہیں وہیں پہ بڑی پھجکڑ سی بائک ہی ہے میرے باس میں نے یہ بائک کسی کی مانگی ہے مانگی نہیں مطلب کسی سے چھین کے لے لیا ہے تو ابھی لیمبورگینی لوں گا میں اور گائز مجھے لیسٹر نے میسیج کیا ہے لیسٹر کہہ رہا ہے کہ گاڑی جو لیمبورگینی ہے وہ ادھر ہی کھڑی ہے ملیٹری بیس میں تو اب کیا کرنا ہے کہ میں ملیٹری بیس میں اپنی لیمبورگینی ڈھونڈوں گا اور اس کو وہاں سے چھوڑوا لوں گا اور کلو جو ہے کلو کو ہیلیکاپٹر دے کے کلو کی جان چھوڑوا لوں گا تو اب اس کے علاوہ ورنہ اگر میں کلو کی جان چھوڑا لیتا ہوں تو لیمبورگینی ہم کو نہیں ملنے والی ہے تو وہ بہت بڑا مطلب نام ڈسیڈوانٹیج ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کیونکہ مجھے گاڑی چاہیے سو گائز ہم اپنی لکیشن پہ آگئے ہیں اور یہاں پہ ہیلیکاپٹر کہیں نظر تو نہیں آرہا ہے لیکن پتہ نہیں کدھر اس نے کھڑا کر دیا ہے ابھی میں اس سے کال کر کے پوچھتا ہوں کدھر کھڑا کیا ہے سو گائز پتہ نہیں ابھی کدھر ہے تو لیسٹر سے میری بات ہوئی ہے لیسٹر کہہ رہا ہے کہ کہیں اس سائیڈ پہ میں غلط سائیڈ پہ چلا گیا تھا اور بہت ہی آج تو اندھیرہ بہت ہے ادھر کسینو والوں نے لائٹنگ بھی نہیں کی بھی پتہ نہیں لائٹ گئی بھی ہے ان کی کیا ہو گیا تو یہ مجھے نظر آگیا ہے ہیلیکاپٹر کدھر ہے اور یہ کھڑا مارا ہیلیکاپٹر جو کہ اس نے رینج کر کے دیا ہے لیسٹر نے تو اب مجھے سب سے پہلے ماسکس ہیں جو کہ میں لینا بھول گیا ہوں اب مجھے ہیلیکاپٹر پہ ہی لینے پڑے گے کافی اچھی لوکیشن ہے مطلب رات کے لیے تو اب ہم کو جانا پڑے گا زرہ ہیلیکاپٹر پہ ماسکس لینے یہاں پہ جہاں پہ میں نے پوائنٹ کر دیا یہاں پہ جانا پڑے گا ہم کو چل بے بابارے چل سو گائیز اب ہم تقریبا پہنچ ہی گئے ہیں اس کے پاس وہ کیا نام ہے اس کا کیا کہتے ہیں یار اس کو بیچنے والا ماسک ماسک سٹور پہ ہم پہنچنے والے ہیں سو گائیز اب دیکھتے ہیں ہم کو سب سے اچھا ماسک کون سا لگتا ہے میری خال میں یہی زیادہ اچھا ہے بندے کو کیا میں پگ سور بھیوں بناوں تو میری خال میں یہ تو بہت ہی بڑا ہو جائے گا یہ سب سے دیتا رہے تو یہ ہی خریدتے ہیں اور یہ ہی لے کے چلتے ہیں سو گائز مجھے اپنے اپنا ہیلیکاپٹر گایا پہ ہو گیا او یہاں رہا ہمارا ہمارا ہیلیکاپٹر مجھے لگا کوئی اٹھا کے لے کے بھاگ گیا سو گائز اب ہمارا مشن شروع ہوتا ہے اب یہاں سے یہ سب سے خطرناک مشن کرنے والا ہوں میں تو یہاں پہ ہے کلومیاں یہاں پہ بیٹھا ہے اور یہاں پہ ہے یہاں پہ جائے تو یہاں پہ ہے ہم نے اس کی جان بچانے جانا ہے تو یا آپسو یہ مشن سکسیسف ہوا جائے کیونکہ مجھے وہ لیمبرگینی چاہیے یہ لیمبرگینی ہے بہت اچھی اور یہاں سے یہ مجھے پتا تھا کہ تکر ہونے ہی ہے اس کی کسی چیز سے جب ہم جا رہے ہیں اس کو کلوم کے پاس اس کو مجھے دization اور پتہ نہیں کہ پولیس سٹارز ہم پہ کتنے پولیس کتنی پڑتی ہے ہم پہ کیونکہ کافی تگڑی ہی پڑھنے والی ہے اس طرح کم تو نہیں پڑے گی کوئی سو گائز ہم ملٹری بیس پہنچنے والے ہیں اور یار اب کلو کو تو نہیں پتا کہ ہم اس کی جان بچانے آ رہے ہیں لیکن اس کو امید تو ہوگی کہ ہم اس کی جان بچائیں گے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ آج ہم بچائیں گے کافی زیادہ ریڈل میں میں نے بولا ہے لیکن یار اس طرح ہی بولنا پڑے گا تو یار اب ہم ادر آ تو گئے ہیں لیکن اب ہم کو یہ نہیں پتا کہ کلو ہے کدر ابھی رات کا ٹائم ہے اور میرے خیال میں پولیس آفیسر سارے ابھی یہ مطلب اپنے آفیسز کے اندر ہیں اور کلو جو ہے وہ باہر ہی پھر رہا ہے کیونکہ یہ ان کو گراؤنڈ میں رکھتے ہیں بتا نہیں کیوں تنا زلیل کرتے ہیں بچارے پریزنرز کو تو اب دیکھتے ہیں کدر ہے ہمارا دوست کلو میہ سو گائز کلو میہ کو ہم کو دھونڈا دوڑے گا لیکن کلو میہ کو ملنے ہی رہا ہے تو لگتا ہے کہ اب کلو کی در ہوگا یہ تو دیکھنا ہی بڑے گا سو گائز کلو میہ میرے خیال میں یہ سامنے کھڑا ہے اوہ ای تنک سو یہ کلو ہے تو یار اب ہم کو کافی ایزی ایزی ہو کے جانا بڑے گا یہ پوتا نہیں پولیس والا کیا ہے لیکن اب یہ ہم کو دیکھ لے گا مجھے اتنا تو پتا کہ یہ پولیس والا دیکھ لے گا تو اب پتا نہیں یہاں پہ دو بندے کھڑے ہیں اور میرے خیال میں ہم کو کلو میہ مل چکے گائز سو گائز پولیس ہم پہ پڑ چکی ہے فور سٹار پولیس پڑ گئی ہے گائز اب ہم کو بچنا پڑے گا یہاں سے اور مایکل ہے وہ اپنے لیمبورگینی ڈھونڈ رہا ہے اور لے کے کہیں جا رہا ہے تو میرے خیال میں گائز مایکل کے پاس کوئی پلان تھا اور اب مایکل تو بھاگ گیا لیکن اب ہم کو یہاں سے بھاگنا ہے یار شکر ہے تھانکیو مایکل تو ہم کو بچانے آگیا تیری لیمبورگینی ہوئی میں اس طرح کی لیمبورگینی کبھی نہیں خریدوں گا منوس لیمبورگینی اور اب میرے پاس ہنڈرین ون ملین ڈالر پڑے ہیں اور اب صرف ایک ہی خطرہ ہے کہ ان پولیس والا سے بچنا ہے کسی درہ جان چھوٹ گئی ہے ہماری تقریبا اور بس چھوٹ جائے ایک باری مزہ آجائے تو جیسے ہی جان چھوٹے گئی میں اپنے گھر جا رہا ہوں اس کے بعد گھر جا کے مجھ کو تھوڑے سے کام کرنے ہیں پتہ نہیں اب کس طرح جان چھوٹتے ہیں یہ تو جان نہیں چھوڑے میرے پولیس والے میں ان کی نظروں سے باہر ہوں اور یہاں سے ہی ہم پہ پولیس کے ہیلیکاپٹرز کی نظریں آرہی ہیں اور شکر ہے میں بچ گیا کہ اس کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہمارے لیے بہت ٹف ہے لیکن کسی طرح میں نکل رہا ہوں یہاں سے بہت خطرہ ہو چکے پتہ نہیں یہ پولیس والے آپ کدھر پھیر رہے ہیں کیونکہ اتنا اندھیرہ ہے نا مجھے کچھ نظر نہیں آرہا بس میں چلائی جا رہا ہوں ہیلیکاپٹر پتہ لگے میں دوسری کنٹری پہنچ جاؤں کینیڈا وینیڈا نہ پہنچ جاؤں کوشش تو کروں گا اللہ اور گائز ہم نے کافی سیکسیس فولی جان چھوڑا لی ہے اپنی پولیس والوں سے بہت مزہ آگیا اپنے گھر جانا پڑے گا اور پتہ نہیں مائکل اب کدھر ہے اب میرا جو مجھے اپنا نیا موبائل لینا پڑے گا اور اب سب کچھ مجھے اپنا کپڑے شپڑے نے لینا پڑے گے میری بیچاری ہوڈی چلی گئی تنی خوبصورت ہوڈی تھی اور بڑی مہنگی بھی تھی اور یار اب مجھے نیا گھر چاہیے اب مجھے نیا گھر چاہیے اب مجھے نیو ایڈیٹی چاہیے اور مجھے نیا گھر چاہیے اب مجھے نیا گھر چاہیے اور مجھے اپنے گھر کی بڑی یاد گی بڑی یاد گی تیری گھر بڑے مزے کی ہیں ہم نے ساتھ ساتھ ابھی چار دن ہی ہوئے تھے تیرے اندر گھر رہتے ہوئے لیکن اب مجھے اپنے گھر واپس آ چکا ہوں اب مجھے جلدی سے جلدی کپڑے چینج کرنے ہوں گے اور کپڑے چینج کرنے ہوں گے مجھے ڈاکیومنٹس اور پیسے اور اپنا کردیٹ کارڈ اٹھانے اور یہاں سے فرار ہوں گے اور لیسٹر کو کاؤں گا یاد لیسٹر مجھے نیا گھر ڈھونڈ کے دے اب یہ گھر مجھے نہیں چاہیے یاد کسی رنٹ والے کو دے دوں گا کہ یہاں رنٹ پہ رہے اور ویسے بھی پیسہ آتا رہے گا ون ملین ڈالر سے کام نہیں رکھوں گا اس کا رنٹ تو جلدی کپڑے چینج کرتے ہیں اور نکلتے ہیں اپنی آنٹی کے گھر اب اب کچھ دیر تو ہم کو اپنی آنٹی کے گھر ہی رہنا بڑے گا سو گائز ابھی مجھے مائکل نے کال کیا مائکل کے باس لیمبورگین ہی سکسسفل ہی آ چکی ہے شکر ہے میرے ہپاس 101 ملین ڈالر بڑے ہیں اور اب چوب کو میں اپنے ساتھ لے کے جانے والا ہوں اور یہ گھر چھوڑنے والا ہوں تو یار مجھے اس گھر کی بڑی یاد آئے گی کافی میں نے انجوائی کیا یہاں پہ لیکن آیا میں کچھ دیر کے لیے ہی تھا لیکن بڑی یاد آئے گی سو گائز یہی تھی آج کی ویڈیو ہاپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو گائز لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اگر آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کرنا کیونکہ میں بیل آئیکن اگر آپ پریس نہیں کروں گے نا میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آئے گی نہیں اور آپ کو سبسکرائب کرنے کا کوئی گھنٹہ فائدہ ہوا تو یار یہی تھی آج کی ویڈیو میں ملتا آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تو گائز گوڈ بائی موسیقی